شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدینا و مولانا محمد و آلہ آلہی و سخابہی عبادت صلی اسلام علیکم آج مالی قدرین میں ہم بنا رہے ہیں پٹوری چارٹ اس کے لئے میں نے کیا پیا لیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سر سے پہلے اس میں اصل چیز ہوتی ہے پٹوری بنانا چارٹ تو ہر کوئی بنا لیتا ہے میں نے پٹوری کیسے بنائی ہے میں نے اپنے طریقے سے بنائی ہے اور بڑا ماشاءاللہ زبردست طریق ہے یہ سیمپل جو آٹا ہوتا ہے میں نے وہ آٹا لے کے اس میں میں نے نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح سے گوند کے چھوٹے چھوٹے پیرے کا لیا ہے اس کی ایک میں نے روٹی بنائی اور اس کو اچھی طرح آئی لگا کے تو میں نے یہ بیک کر لیا ہے بیک کر لے کے وہ ٹو میں نے پھرائے کر لیا ہے اس میں جب اس کی شیب آ جائے گی پھر میں اس میں پھر دیم پھرائے کر دوں گی اس سے ایک تو ہماری کٹوری مضبوط بھی دھڑے کی مضبوطی سے مراد یہ ہے جب اس میں ہم ڈالنے کے سب کچھ تو وہ جو ہینا بڑی اچھی رہے گی دوسری یہ جو ہینا اس میں یہ پھٹے گی بھی نہیں ہماری کٹوری انشاءاللہ تعالی یہ ماشاءاللہ میں نے بنانی ہے پہلے میں آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں باقی میں اور آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کرنا ہے کیسے بنانی ہے اس طرح میں نے ایک لیو روٹی پکڑی بسم اللہ الرحمن الرحی ہاتھوں کے مدد سے اچھی طرح سے اس کو پریس کر لیا اس سے ہم اچھی طرح سے گریس کر لیں گے آئل سے یوں آئل سے اچھی طرح سے گریس کیا اس کے بعد ہم نے یہ اپنی روٹی کو اس میں ایسے رکھ دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی اور اس کی یوں کر کے نے شیع بنا دینا ہے تاکہ یہ کٹوری کی شیع میں آ جائیں میں سارے ایسے کر لوں گے یہ میری ہو چکی ہے اب میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں بسم اللہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ہی ہماری کچھ کو ٹونیا مندیا کچھ کو میں بے کر کیا ہی ہوں اس کے لیے میں نے ایک کب میں نے وائٹ چنے لیے ایک کب میں نے لیے بلیک چنے ان کو میں اس میں ڈال لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحی میں کیا کرتی ہوں میں آگر ان کو بھی گو دیتی اس کے بعد میں سیپل مٹی کلے پوڑ جو ہوتا ہے مٹی کا برتب اس میں میں اسے تقریباً دو تین گھنٹ مٹی پس کلاس ٹینڈر ہو جاتے ہیں آپ کو جلدی آپ پریشن ایک بڑے سائز کا پوٹیٹو لیا اس کے بریک پیسیز کر لی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے ساتھ میں نے اس میں میں نے بلیک چنے وائٹ چنے اور پوٹیٹوز میں ایڈ کر دیا اب اس میں میں نے بلیک چھوٹے سائز کا پیاز ہے کوکمبر ہے اور ٹومیٹو ہے میں اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے ساتھ میں نے ایک لیمو کا راستہ ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی ساہی یہ میں نے ایک ٹی سپون کالا نمک ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ وائٹ نمک ہے یہ ہمارے پاسپیشن مسالہ جو ہم نے آپ کو شاہبی کبامہ بنانا بتایا تھا یہ وہ ہے ہاف ٹی سپون کالی میرچا انکاری کا شمال مکس کر دیں محمد رحمه محمد رحمہ محمد رحمہ محمد رحمہ شکریہ محمد رحمہ محمد رحمہ محمد رحمہ یہ بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو کھانے میں ساری پہلے میں ان کو فیل کر لوں گی اس کے بعد میں نے لی ہوئے املی کی چٹنی دنیہ قدین حری مرچ کی چٹنی اور یہ میرے پاس ہے خوبانی کی چٹنی اور یہ میرے پاس ہے وہ جو ہم بناتے ہیں پاپڑی یہ وہ ہے اب سارے پہلے میں اس کو فیل کر کے اس کے بعد میں اس کو بھی اثر چیزیں ڈالوں گی یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی باقی میں نے بیکرنے کی لکھی ہوئے آپ کو دکھانے کے لیے میں نے یہ جہنات بنا لیا یہ مضبوط بنتی ہیں وہ جو ویسے بناتے ہیں وہ جو ہوتا ہے ہمیں ٹوٹنے کا حطرہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری مرچتہ فیل کر لوں گی اب دیکھیں میں اس کے اوپر سب سے پہلے میں املی کی چٹنی ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی آپ کو پسند ہے اس پر پسند یہ میرے پاس ایک خوبانی کی چڑنی وہ اس پر ایڈ کر دوں گی اب اس پر ڈالیں گے پودینے کی چڑنی اب میں اس کو پر پاپٹی ڈالنے لگی ہوں اسے اس کا اور ٹیس انہینس ہو جائے گا ماشاءاللہ آپ اپنے مہمانوں کے لیے ایسے بنائیں وہ کچھ ہوں گے کہ ہمارے لیے کتنی محنت کی گئی ہے تو اور آپ نے کیا کرنے ہیں اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تارکھا کریں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دودھ و سلام کی کسر کریں تاکہ ہماری زندگی میں بہارے آ جائیں اور آخر میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چفات ہمارا مقدر بنیں انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل مالی خزین کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں لائک کریں کونٹ دیں شیئر کریں انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ہیلتھی اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ